میرے چینل کو اب سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد بیل بٹن دبائیے میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی یہ بات اور ہے کہ نہ یہ ماننے کو تیار ہیں اور نہ ہم اور آپ پڑھنے کو تیار ہیں یعنی کتابیں موجود ہیں جن کتابوں میں باقاعدہ قرآن مقدس کی روشنی میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ اکرام کے عمل کی روشنی میں اس بات تو واضح کیا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک صرف آج کا بریلوی نہیں مناتا ہے بلکہ صحابہ اکرام بھی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد پاک منایا کرتے تھے اور صرف صحابہ اکرام نہیں بلکہ اگر ان سے پہلے دیکھا جائے تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو انبیاء گزرے ان انبیاء کی زندگیوں میں دیکھے تو آپ کو کسی نہ کسی صورت میں وہ بھی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک مناتے ہوئے نظر آ جائیں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پہلے دیوانوں وہ ساری تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن میں ایک روایت بیان کرتا ہوں فرمایا گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ اتنے حواریوں کو جمع کر کے ان کے سامنے تقریر فرما رہے تھے آپ ان کے سامنے جنت کے حوالے سے آخرت کے حوالے سے قیامت کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے آپ کی تقریر کو سننے کے بعد مذہبے پر رکت تاری ہو گئی ایک خاتون کڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ عیسیٰ وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جس نے آپ جیسی اولاد کو جنم دیا وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جس نے آپ کو گودھ میں کھلایا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوراں فرماتے ہیں ہاں ہاں بے شک میری ماں خوش نصیب ہے لیکن سن لیں میری ماں سے زیادہ خوش نصیب تو وہ ماں ہے جس کی کوک سے امام الانبیاء جلوہ گر ہونے والے ہیں میری ماں سے زیادہ خوش نصیب تو وہ ماں ہے جس ماں کی گودھ میں اللہ کے محبوب پروان چڑھنے والے ہیں فوراں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرنا شروع کر دیا ہم اپنی زبان میں کہیں سنیوں کی زبان میں عشق والوں کی زبان میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ فوراں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سامنے نبی کی ملاد بیان کرنا شروع کر دیا تو آپ کے حواریوں نے جب سنا تو فرمایا گیا کہ فوراں ایک زبان ہو کر سب کے سب فکار اٹھے کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیں کہ ان کا نام کیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ زمین پر ان کا نام محمد ہوگا اور آسمانوں پر ان کا نام احمد ہوگا زمین پر ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان پر ان کا نام احمد ہوگا تو فرمایا گیا سارے حواری فوراں پتار اٹھے اے محمد تشریف لائیے ہمیں بھی اپنے جلوے دکھائیے اے محمد تشریف لائیے ہمیں بھی اپنے جلوے دکھائیے اسی طرح کی کئی روایتیں ملتی ہیں اور اسی انبیاء کے انبیاء کے ملاد پاک منانے کو نظر کے سامنے لگتے ہوئے حضور مفتی عاظم علیہ رحمت الرزوہ نے فرمایا تھا رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے تھے رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے تھے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد منایا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیل دیوانوں فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے امتیوں کو لے کر تخت پر بیٹے تھے اور ہوا تخت کو اڑائے اڑائے لے جا رہی تھی جانتے اللہ کہ یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمایا تھا اور آپ کی حکومت صرف انسان و جنات پر نہیں بلکہ ہوا پر بھی ہوا کرتی تھی آپ تخت پر سوار ہوتے تھے سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنا لمبا چوڑا بھاری برکمتہ جانتے تھے فرمایا کہ آپ تخت پر بیٹھتے اپنی کرسی پر آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ایک ایک ہزار انسانوں کی صفحے لگتی تھی اور ان کے پیچھے ایک ایک ہزار جنات کی صفحے لگتی تھی یعنی المتصر چار ہزار انسان چار ہزار جنات اب یہ تخت کتنا لمبا چوڑا ہوگا تصور کریں اور جب چار ہزار لوگ بیٹھیں گے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تو کتنا بھاری برکم ہوگا اندازہ لگا اب سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے کہ ہوا آج فلا منزل کی طرف پوچھ کرنا ہے فلا جگہ کی سیر کرنا ہے تو ہوا آپ کے تخت کو بہ آسانی اٹھاتی تھی اور لے کر چل پڑتی تھی منزل پر پہنچا دیتی تھی سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ یوں ہی سفر کرتے کرتے ہوا کو حکم دیا کہ ہوا میرے تخت کو نیچے اتار ہوا نے تخت کو نیچے اتارا آپ تخت سے اترے اور پیدل چل پڑے جب اللہ کے نبی تخت سے اترے پیدل چلے تو سارے لوگ پیچھے پیچھے کچھ دیر تک پیدل سفر کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو دوبارہ پیش کیا جائے اب تخت دوبارہ آپ کی خدمت میں لائے گیا اپنی کرسی پر بیٹھے سارے لوگ بھی صفحے لگا کر بیٹھ گئے کھڑے ہو گئے سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ہوا لے چل میری سواری کو تخت کو اب دوبارہ آگے بڑھ گئے تو کچھ لوگوں نے حمد کر کے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آج جو معاملہ ہوا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا آج سے پہلے جب بھی ہم تخت پر سوار ہوئے منزل پر جانے کے بعد اترے لیکن آج درمیان میں آپ نے تخت کو نیچے اتارا پیدل چلے پھر تخت پر سوار ہوئے آخر یہ معاملہ کیا تھا ہم نے نہیں سمجھا تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو جس زمین پر میں اترا ہوں اور پیدل چلا ہوں دراصل اس زمین کا میں نے عدد کیا ہے اس زمین کا میں نے احترام کیا ہے یہ زمین کوئی معمولی زمین نہیں ہے بلکہ اسے اچھی طرح سے دیکھ لو یہ وہ زمین ہے جہاں امام الانبیاء جلوہ گر ہونے والے ہیں یہ آج تو جنگلو بیابان نظر آتا لیکن کل یہی مدینہ الرسول بننے والا ہے یہ امام الانبیاء کی آخری آرام گاہ بننے والی ہے یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے آنکھوں کی نگاہوں کے تھندک کا سبب بننے والی زمین ہے تو یہاں امام الانبیاء جلوہ گر ہونے والے ہیں اس لئے میری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ اس زمین پر میں اوپر سے سواری پر سوار ہو کر چلا جاؤ اے سرکار مدینہ کے تردیوانو اب یہاں بڑی لمبی چوڑی روایت ملتی ہے وہ بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہے ابھی زمانہ سلیمان علیہ السلام کا ہے ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کا آنا باقی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا باقی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے سارے پانسو سال کے بعد امام الانبیاء جلوہ گر ہوں گے لیکن ان کی تشریف آوری سے پہلے سلیمان علیہ السلام اپنے امتیوں کو جمع کر کے ان کی آمد کا تذکرہ کر رہی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی آنے کی بات کی آمد کی بات سلیمان علیہ السلام نے بھی ان کی آمد کی بات کی اور ہم بھی میلاد کے موقع پر ان کی آمد کی بات کرتے ہیں نا کچھ اور بات تو نہیں کرتے اب اگر کوئی میلاد پاک کے نام پر خرافات کرے تو اس کا ذمہ دار تنہا وہ ہے اہل سنت والجماعت اس کی ذمہ دار نہیں ہماری جماعت کا کوئی عالم کرے کوئی مفتی کرے ہمارے عقابرین کریں یا لکھیں کہ یہ کرو یہ کرو جو قرآن و سنت کے خلاف ہے ماذا اللہ اگر ہماری جماعت کے علماء اس کی حمایت کریں تو ہاں قصور بار ساری جماعت ہو سکتی ہے لیکن اگر ہماری جماعت کا کوئی بے پڑا لکھا نوجوان دین سے دوری رکھنے والا نوجوان نیلاد پاک کے موقع پر کسی طرح کا خرافات کرے تو خرافات کا ذمہ دار کو ہے ذمہ دار ساری جماعت نہیں تو انبیاء نے بھی میرے آقا کی ملاد منایا ہے ہاں ہم بھی مناتے ہیں انہوں نے بھی منایا ہے فرق صرف اتنا ہے وہ کہتے تھے وہ آنے والے آنے والے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں وہ آ چکے ہیں جب انبیاء کا کہنا وہ آنے والے ہیں جائز ہے تو ہمارا کہنا وہ آ چکے ہیں یہ بھی جائز ہے موسیقی